کراچی کے سٹی سٹیشن میں انجن میں آگ لگنے سے ایک شخص جانبھاگ جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے اور زخمی کو سیول اسپتال کے بنس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں فیاض بخاری ہمارے ساتھ پہنچتا ہے فیاض یہ بتائے گا جو جھلسے لوگ ہیں ان کی حالت کیسی ہے کراچی میں سٹی سٹیشن پر ایک کھڑے انجن میں سے وہ آتی سٹی کا واقعہ پیش آیا ہے کہ جب اس میں ڈرائیور اور اسسٹنٹ کے ساتھ ملکے جب انجن آن گنڈے کے لئے گئے تھے اور اس میں آتی سٹی کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے جن میں سے جو ڈرائیور ہے اس کا نام محمد نعیم بتایا جا رہا ہے جو بیالیس سال ہے اس کی جو ہے وہ پچیس سے تیس سیسر جو ہے وہ آدمی لپیٹ میں لیا ہے جبکہ ان کا اسسٹنٹ جو تھا جس کی عمر ستائیس سال ہے مکمل طور پر نوٹے سے سو فیصد جو ہے وہ آدمی لپیٹ میں جلت چکا ہے جبکہ اس کے ساتھ دو رہاگیر بھی تھے جن میں ایک عبداللہ ہے جو پھل پروشتہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے جب آر لگی تو ان کو بچانے کی کوشی کری جس میں جو ہے وہ بھی تیرہ فیصد جل گیا جبکہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نئی ساپے اور ایک مائل تھے وہ بھی رہاگیر تھے جو کہ ان کو بچانے گئے جو ایک دو فیصد جلتے ہیں اور ایک آٹھ فیصد ان دونوں کو جو ہے وہ اسپدار سے شیئر ٹیٹگار ملتگر کر دیا گیا ہے لیکن جو راجت ہے اس کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا فیاض